سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على وصول اللہ اما بعد عجیب ان الاسئلت الاتیتی آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے تو جو ایکسرسائل لیسن آپ نے کیا تھا اس کی ایکسرسائل آپ کو کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے محمد کی کتاب کہاں ہے لیسن کے عجبار سے ہمیں جواب دینا ہے کہ محمد کی کتاب کہاں ہے لیسن کے اندر ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ محمد کی کتاب جو ہے وہ ٹیبل پر ہے تو ہم جواب دیں گے ہوا یہ اشارہ یہ ضمیر ہم لے جارہے ہیں کتاب کے لئے ہوا علی المکتبی وہ ٹیبل پر ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ ہم کوئی گوھر کرنے کی چیز یہ ہے کہ اینا کتاب محمد کتاب مضاف ہے محمد مضاف علی مضاف مضاف علی بن کے یہ مبتدہ ہو گیا مبتدہ میم اور یہ اینا یہ خبر اینا یہ کیا ہے خبر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اینا کتاب عمار عمار کی کتاب کہاں ہے عمار کی بک کہاں ہے تو عمار کی بک کی تعلق سے ہم نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ اصل میں وہ دفتر کی بات تھی لیکن ہم بول سکتے ہیں تو ہم جواب دیں گے ہوا یعنی کتاب کی طرف اشارہ کریں گے علی مکتب المدرسی ہوا علی مکتب المدرسی وہ مدرس کے ٹیبل پر ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو مکتب ہے یہ مکتب یہ مضاف ہے علی حرف جر آیا تو ہم نے باقی نیچے کسرہ لگا دیا کیونکہ مضاف کیوں سے پہلے علی داخل ہوا تو یہ حالت جرمہ مدرسی یہ مجرور ہے کیونکہ مضافل ہے ہوا علی مکتب المدرسی وہ مدرس کے ٹیبل پر ہے اس کے بعد تیسرا کوئشن ہمارے پاس ہے اینا خبر اینا حقیبت المدرسی مدرس کا بیگ کہاں ہے حقیبت المضاف المدرسی مضافلے المدرسی مضافلے مضاف مضافلے بن کے یہ مبتدہ ساری مثال ہیں میں سرمیم لکھتا ہوں یہاں پہ مبتدہ اور خبر خواہ تو اینا حقیبت المدرسی مدرس کا بیگ کہاں ہے تو حقیبت یہ مؤنس ہے مؤنس یہ فیمنائن ہے مؤنس کی علامت کیا ہے تا یہ گول تا یہ مؤنس کی علامت ہے تو اب ہم اس کے لئے ضمیر بھی مؤنس استعمال کریں گے تو ضمیر ہمارے پاس آئے گی ہیا کیا آئے گی ہیا ہیا تحت المکتبی وہ ٹیبل کے نیچے ہے تحت المکتبی وہ ٹیبل کے نیچے ہے اور تحت کی بارے میں آپ کو لیسن میں بتایا تھے کہ تحت یہ ضرف ہے کیا ہے تحت یہ ضرف ہے ضرف جس کو انگلیش میں آپ بولتے ہیں ایڈ واب ٹھیک ہے پھر ضرف کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں عربی دوبان کے اندر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ضرف مکان ایسا ضرف جو یعنی ضرف کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ناؤن جو جگہ یا ٹائم کو بتائے تو جو جگہ کو بتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضرف مکان اور جو ٹائم کو بتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضرف زمان اس کو ہم کہتے ہیں ضرف زمان تو یہاں پہ تحت ہمارے پاس یہ ضرف مکان ہے یہ جگہ کو بتا رہا ہے ہی تحت المکتبی وہ ٹیبل کے نیچے ہے وہ ٹیبل کے نیچے ہے اب تحت جب بھی آئے گا تو یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوگا یعنی تحت کے بعد جو اسم رہے گا وہ مضاف علیہ رہے گا اسی لئے مکتبی کی نیچے ہم نے کسرا پڑا کیونکہ مکتبی مضاف علیہ ہے مضاف علیہ ہے تو یہ چیز آپ لوگ کو دیان رکھنی ہے کہ تحت جہاں بھی آئے گا تو اس کے بعد جو اسم رہے گا وہ مضاف علیہ ہونے کے جانے سے مجرور رہے گا یہ روح آپ کو دیان رکھنا ہے اب یہ ہم نے جو کی ایکسرسائز اس کے اندر کوشن کے اندر بھی مبتدہ خبر ہے مضاف مضاف علیہ بھی ہے اور اسی طریقے سے انسر کے اندر بھی مضاف مضاف علیہ ہے تو اس طریقے سے شیخ اچھے سے آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ہمارے پاس جو ناؤن ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ناؤن ہوتا ہے مفرد مفرد یعنی سنگل اکیلا ناؤن مف ہاں مف رد ٹھیک ہے رومن میں آپ ایسے لکھ سکتا ہے ایم یو ایف آر ڈی مفرد یعنی تنہا اکیلا مفرد اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے مرکب مرکب یعنی ایک سے زیادہ مرکب یعنی ملا ہوا جڑا ہوا ٹھیک ہے تو مرکب مرکب اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگا یہ تھے ہم نے پہلے لیسن کے اندر پڑھا ہم نے پڑھا ہادا کتابن یہ کتاب ہے ہم نے پڑھا ہادا کتابن یہ کتاب ہے اب یہاں پہ ہادا ہمارے پاس مبتدائے کتابن خبر ہے لیکن ہم دیکھیں ہمارے پاس ہادا جو ہے یہ مفرد ہے سنگل ہے ٹھیک ہے اور کتابن تو خبر یہ بھی سنگل ہے سنگل ناؤن ہے اس میں دوسرا کوئی ناؤن ایڈ نہیں ہوا کمپاؤنڈ ناؤن نہیں ہے تو اسی لئے اس کو کہتے ہیں مفرد تو اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہمارے پاس مبتدائے تھا وہ سنگل تھا مفرد تھا اور خبر بھی کیا تھی خبر بھی مفرد تھی اب مرکب یعنی ایک سے زیادہ اسم ایک سے زیادہ اسم جیسے پر اگزامپل ابھی ہمارے پاس یہ کتاب محمد محمد کی کتاب یہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے کتاب اور دوسرا ہے محمد محمد کی کتاب تو یہ ہمارے پاس دو ناؤن ہو گئے کتنے ناؤن ہو گئے دو ناؤن ہو گئے تو یہ مرکب ایک سے زیادہ جتنا بھی ناؤن ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اور ہم نے کل پڑھا کہ ہمارے پاس جو یہ مرکب ہے بھی ہم نے پڑھا یہ مرکب اضافی ہے یعنی مضاف مضاف علیک کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی اور پھر میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ مرکب اضافی جو ہے اس میں ہم کو یہ چیز یہ دیان دینی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو جملے یعنی جو سینٹنس ہوتے ہیں اس میں دو جملے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تام یعنی کمپلیٹ معنی اقدم کمپلیٹ ہو جائے یا اس کو مفید بھی کہتے ہیں مفید یعنی فائدہ مند بات آپ کو سمجھ میں آ جائے مفید ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اپوڈٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غیر سوری اس کو آپ کہتے ہیں غیر تام یا آپ اس کو یاد ہے بھی ناقص ناقص یعنی انکمپلیٹ ادورہ یا پھر اس کا دوسرا نام آپ چاہیں تو آپ کہتے ہیں غیر مفید یعنی ایسا جملہ جو فائدے والا نہ ہو جیسے فائدہ نہ ہو تو مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب ناقص ہے یعنی اس سے بات کمپلیٹ نہیں ہوتی یعنی مثال کے طور پر ہم نے کہا کتاب محمد محمد کی کتاب تو یہاں پہ یہ جو جملہ ہمارے پاس سینٹنس ہے یہ انکمپلیٹ ہے مرکب اضافی انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ مرکب ناقص ہے ادورہ ہے اب اگر ہم اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یا تو ہم اس سے پہلے کچھ لے آئیں گے جیسے ہم یہاں لائے اینا تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا اینا کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے یا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرکب اضافی کے بعد ہم کچھ لے آئیں تو جملہ کمپلیٹ ہوگا جیسے مثال کتاب کل میں نے آپ کو ایکزامپل دی تھی کہ ہمارے پر یہ حقیبت المدرسی مدرس کا بیگ اب یہاں ہم لگا دیں جمیلت کہ مدرس کا بیگ خوبصورت ہے تو اب جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا تو تھیک ہے یہ کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا حقیبت المدرسی جمیلت مدرس کا بیگ خوبصورت ہے بیوٹی فل ہے تو اب جو یہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم جو پہلے پڑھے تھے اس میں ہمیں مبتدہ ہمارے پاس سنگل ناؤن تھا صرف ایک اور خبر بھی سنگل ناؤن تھی لیکن مرکب اضافی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی مضاب مضاب یہ مبتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں مبتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں کسی سینٹنس میں یہ مبتدہ بنیں گے کسی سینٹنس میں یہ خبر بنیں گے ابھی تک آپ نے جو جملے پڑھے اس میں یہ یعنی یہ کیا ہے مبتدہ بنے اب دیکھئے کتاب عمار مبتدہ اب مبتدہ یہاں مرکب ہو گئے دو ناموں کے کتاب عمار دو ناموں اسی لئے اس کو مرکب مرکب ایسے حقیبت المدرسی مدرس کا بیگ جمیلتن بیوٹیفل ہے یہاں ہم نے اینہ لگایا تو مضاب مرکب اضافی کمپلیٹ ہو گیا یہاں ہم نے اینڈ میں جمیلتن لگایا تو کمپلیٹ ہو گیا تو کہنے کا مقصدی ہے کہ مرکب اضافی کی تعلق سے مضاب مرکب اضافی کی تعلق سے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مرکب اضافی جو رہے گا وہ انکمپلیٹ ہے اس سے آگے یا پیچھے ہم کچھ لگائیں گے تب یہ کمپلیٹ بنے گا انشاءاللہ اور مفرد مفرد یہ این ایسے مفرد ہے ہادہ یہ مفرد ہے کتاب یہ مفرد ہے لیکن اب ہم نے کتاب محمد دو ناؤں جمع ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں مرکب اس کو کہتے ہیں مرکب پھر مرکب تام یعنی ایسا مرکب جس سے معنی کمپلیٹ ہو جائے ایک ناقص یعنی ادورہ تو مرکب کی کئی قسمیں ہم پڑھیں گے پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے مرکب اضافی جس کے در مضاب مضاب الہی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو ایک بات یہ بھی سمجھائی تھی کہ مضاب اور مضاب الہی کو پہچاننا بہت آسان ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی مثال کی طور پر مثال کی طور پر ہم نے آپ کی مثال دی تھی کہ مثال کی طور پر ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں تصویر سے کہ مثال کی طور پر مثال کی طور پر ہمارے پاس ہمارے پاس کتاب ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ ہمارے پاس کتاب ہے اور کتاب بھی ناؤن ہے اور ہم کہہ رہے ہیں حامد کی کتاب حامد کی کتاب تو جو کتاب ہے یہ مغاف ہوئی اور جس کی کتاب ہے وہ مغافلے ہوا اب کتاب کی ہم اضافت کر رہے ہیں کس کی طرف حامد کی طرف تو کتاب یہ مضاف اور حامد مضافلے یعنی مضاف مضافلے کے اندر آپ کے بعد جو دو اسم رہیں گے دونوں ناؤں دونوں اسم ہوں گے ایک اسم ایک اسم کسی کا ہوگا جو کسی کا ہوگا وہ مضاف اور جس کی لئے ہوگا وہ مضافلے جیسے میں نے آپ کو کل بہت ساری مثال دیتی ہم نے کہا حامد کا گھر تو گھر یہ مضاف ہے اور حامد مضافلے گھر کس کا ہے حامد کا ہے تو جس کا ہوگا یعنی مضاف اور مضافلے کے اندر انشورٹ ابھی کہہ لیں کہ ملکیت یعنی کسی پروپٹی کسی چیز کی ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حامد کی قلم حامد کا گھر فاطمہ کی کار حامد کا قلم وغیرہ تو جو چیز رہے گی وہ مضاف رہے گی اور جس کی لئے ہوگی وہ مضافلے ہوگا ٹھیک ہے لیکن اردو میں اردو میں مضاف جو رہتا ہے مضافلے وہ پہلے آتا ہے ہم کہتے ہیں حامد کا قلم تو مضاف پہلے آگیا ہے مضاف بعد میں آتا ہے مضافلے پہلے آتا ہے اردو میں اور مضاف بعد میں آتا ہے جبکہ عربی کے اندر پہلے کیا آتا ہے پہلے آتا ہے مضاف اور اس کے بعد آتا ہے مضافلے اب یہاں پہ شیکن جو آپ کا ایکسرسائیز کرائی ہے مضاف کیجئے فرس کلمے کو الالثانیتی سیکنڈ کی طرف اب آپ کے پاس یہاں دو ناؤن کتاب محمد اب آپ کو یہ بننا ہے کہ محمد کی کتاب تو مضاف کی آپ نے شرط کیا پڑی یعنی کتاب کو آپ کو مضاف کرنا محمد کی طرف کہ مضاف کی شرط یہ ہے کہ الاسٹاک میں نہیں آسکتا دوسری شرط یہ ہے کہ انڈ میں تنوین نہیں ہوگی تو آپ کو اس میں اسٹارٹ میں الہی نہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے اور تنوین آپ کو ہٹا دی نہیں اور تنوین میں آپ کو کئی بار سجا کہ سیکنڈ والی حرکت تنوین ہوتی ہے تو جب ہم اس کو حضاف کر دیں گے تو یہ ہو جا کہ کتاب اور مضاف کے لے کے ہم نے شرط پڑی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے مضاف کے لے کیا مذہب تو ہم نے کہا کتاب محمد کی کتاب محمد کی کتاب ایسے ہم بولتے جائیں گے ایسے ہم بولتے جائیں گے قلم حامد تو اب ہم اس کو مضاف مضاف کے لے بنائیں گے تو ہم کہیں گے قلم حامد حامد کی قلم بیت عباس تو ہم بولیں گے بیت عباس ایسے غرفت علی غرفت من روم ہم بولیں گے غرفت علی علی کا روم علی کا غرفت علی ایسے ہمارے پاس دفتر سعید ہے نوٹبوک سعید تو ہم کہیں گے دفتر سعید دفتر سعید سعید کا سعید کا نوٹبوک مندیل یاسر تو ہم بولیں گے مندیل یاسر یاسر کا رومر مندیل یاسر قمیس عمار تو ہم بولیں گے قمیس قمیس عمار عمار کی قمیس قمیس عمار سعید خالد تو ہم بولیں گے سعید سعید خالد خالد کا بیٹ یہاں سارے نام کے لئے تھے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکتب ایک ناؤن اور دوسرا المدرس چونکہ معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر الفلام ہو جیسے یہاں پہ الفلام ہے اور جو ناؤن جو نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس ہے مکتب المدرس اس کو مکتب کو ہم نے مضاب بنانا المدرس مضابلے تو مدرس کی سین کی نیچے ہم دیر دے دیں گے اور اس کی تنوین کو ہٹا دیں گے تو جگہ مکتب المدرس مدرس کا ٹیبل اب ہمارے پاس ہے مفتاح البیت تو جگہ مفتاح البیت گر کی چابی ٹھیک ہے دکانو تاجیری دکان یعنی دکان تاجیری یعنی تجارت کرنا ہے بیجنس من کا گھر اسم الولد تو ہم بولیں گے اسم الولد لڑکے کا نام اسم مطلب نام اور ولد اسم الولد کتاب اللہ تو ہم بولیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب بنت الطبی بیٹی ڈاکٹر بنت الطبی بی ڈاکٹر کی ڈاکٹر کی بیٹی بنت الطبی بھی مفتاحنا سیارہ مفتاح السیارہ مفتاح السیارہ کار کی چابی مفتاح السیارہ کار کی چابی تو یہ ایکسرسائید الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی اب اس کے بعد ہم نے جو ایکسرسائید کل کی تھی وہ تھی اقرأ وقت پڑھو اور لکھو اقرأ پڑھو وقت اور لکھو مع ضبطی آواخر کلمات کلمات کے انڈ کی حرکت کے ساتھ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے ہی کہ ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارے پر جو بھی ناؤن اسم رہے گا اس کے انڈ میں کیا حرکت آگی آخری لیٹر پر کیا حرکت آگی تو وہ ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے ہم کو پڑھنا ہے اب ہمارے پار یہاں پہ باب المدرستی مدرسے کا دروازہ حمار الرجولی آدمی کا گدہ بیت حامد حامد کا گر سیارت المدیری مدیر کی کار مندیل عمار عمار کا رومال اسم الطالب طالب علم کا نام بیت اللہ اللہ کا گر اب ہم نے فرسٹ لیٹر پر دمہ لگایا پیش حالت رفاہ میں پڑا سیکنڈ کو حالت جر میں پڑا تو سیکنڈ کو حالت جر میں ہم نے کیوں پڑا کیونکہ مضافل ہے مضافل ہے مضافل ہے مجرور ہوتا ہے اور فرسٹ جو ہمارے پیش لیٹر پر اس کو ہم نے مرفو اس لئے پڑا کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی عمل کرنے والی چیز نہیں ہے اسم کی اوریجنل ایک چور حالت حالت کے رفاہ تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو کیا پڑیں گے ہم اس کو مرفو پڑیں گے اب آپ دیکھیں آخر کی تین مثال فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں فی کو اگر ہم اٹا دیں تو یہ تھا کتاب اللہ مضافل کے اوپر کیا پیش آتا لیکن فی حرف جر ہوا تو مضافل کا اعراب چینج ہو گیا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مضافل کا کوئی فکس اعراب نہیں ہے مضافل کا اعراب جملے میں چینج ہوتا رہے گا فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ایسے ہے من بیت المدرس مدرس کے گھر سے مدرس کے گھر سے اب اگر ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں ایسے من کو اٹا دیں تو یہ تھا بیت المدرس لیکن من داخل ہوا تو مضافل کے نیچے بھی کسرا آ گیا اور مضافل کے نیچے تو کسرا اس لیے وہ رول ہے مدیر کے ٹیبل پر اب یہ تھا مکتب المدیر مکتب المدیر تھا لیکن مضافل کے اوپر کیا آ گیا مضافل کے اوپر زیر آ گیا تو مدیر کے ٹیبل پر اس کے بعد جو آپ کے بعد ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اقرأ پڑھو کیا کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اب یہاں پہ دیکھئے یہ جملہ کیسے مضاقب اضافی یہاں پہ یہ ہمارے پاس انکمپلیٹ جملہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا تو بائیت المدرسی مدرس کا گھر تو اب ہم کمپلیٹ بنانا تم اس سے پہلے کوششن لائے این بائیت المدرسی مدرس کا گھر کہاں ہے تو بائیت المدرسی یہ مبتدہ اور این خبر ہوا بعید وہ دور ہے تو ہوا یہ ضمیر پروناؤن ہے یہ مبتدہ اور بعید یہ کیا ہے یہ خبر ہے اس کے بعد ہم دیکھئے ہمارے پاس یہ تھا کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب کونسے اللہ کی کتاب ضبور تورات انجی کوئی امن تو مبتدہ لائے کمپلیٹ کرنے کے لئے پہلے کیا لائے القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے القرآن تو یہاں پہ القرآن مبتدہ ہے اور کتاب اللہ مضا مضا بن کے خبر بن گئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدہ جو ہے مبتدہ بھی بن سکتا اور خبر بھی بن سکتا اس سے پہلے کی اقدام پر میں ہمارے بعد مبتدہ تھا یہاں پہ خبر بنا تو خبر کیا ہوتی ہے خبر مرفو ہوتی ہے اس لئے دیکھو یہاں پہ پیش ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہمیں مضا مضا اللہ کے اندر مرکب اضافی کے اندر اعراب اگر ہمیں دیکھنا اعراب حالت دیکھنی ہے تو ہم مضا کی دیکھیں گے اعراب ہم کو دیکھنا ہے تو ہم مضا کا اعراب دیکھیں گے کیونکہ مضا اللہ تو ہمیشہ مجرور رہے گا حالت جر میں رہے گا اس لئے اعراب ہم کس کا دیکھیں گے مضا اللہ کا دیکھیں گے اور اگر ان کو معرفہ اور نکیرہ پہچاننا ہے تو ہم مضا اللہ کو دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے مضاف علی اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ مانا جائے گا اگر مضاف علی نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ مانا جائے گا اعراب میں ہم کو دیکھنا ہے مضاف کو اگر مضاف مرفوع ہے تو پورا مرکب اضافی حالت رفعہ میں مانا جائے گا اور اگر ہمیں یعنی وہ دیکھنا ہے کہ معرفہ ہے نکرہ تو مضاف علی اگر ہمارے پاس معرفہ ہے تو پورا یہ مرکب اضافی جو ہے وہ معرفہ مانا جائے گا نکیرہ ہے تو نکیرہ مانا جائے گا یہ رول میں آپ کو کئی بار بتایا تھا آپ لوگ کو یہ رول یاد رکھ لینا اچھے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے الکعبت بیت اللہ بیت اللہ اللہ کا گر ٹھیک ہے مورکہ بغافی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یا اس کے بعد کچھ لائیں گے کعبت مبتدہ بیت اللہ خبر اللہ کا گر کعبہ اللہ کا گر ہے محمد مبتدہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے یہ دعا ہے کہ اللہ درود و سلام ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فعل ہے صلی اللہ فعل علیہ جار مجرور یہ فعل ہے تو رسول اللہ اگر ہم صرف کہتے ہیں اللہ کے رسول تو کون اللہ کے رسول نو آدم یا ابراہیم موسیٰ تو ہم نے کہا محمد تو یہ کمپلوٹ ہوگا محمد اللہ کی رسول ہیں محمد اللہ کی رسول ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ جو جملہ پڑھا تھا یہ جملہ فعلی ہے خاراجہ فعل وہ نکلا کون نکلا جو نکلا اس کو کہتے ہیں فاعل المدرس خاراجہ یہ فعل ہے فعل خاراجہ یہ فعل اور فعل یعنی کام اور اس کام کو کرنے والا کون ہے المدرس تو مدرس کو کہتے ہیں فاعل فاعل تو میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا رول یہ تھا کہ فاعل فاعل جو ہوتے ہوگا آپ کے پر فاعل ہمیشہ مرفوع رہتا ہے فاعل ہمیشہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اسی طرح کسی باعی نے خاراجہ المدرس سے پڑھاتا ہے بہن نے تو میں نے آپ کو یہ رول بتایا کہ اگر فعل کے بعد اگر فعل کے بعد کوئی اسم آئے تو وہ مجرور نہیں ہوگا اگر فعل کے بعد کوئی اسم یعنی ڈائرک کوئی اسم آ جائے تو اسم آ جائے تو وہ کبھی بھی تو وہ کبھی بھی حالت جر میں نہیں رہ گا آ جائے تو وہ مجرور تو وہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوگا یا تو وہ مرفوع رہے گا اگر فائل رہے گا تو مرفوع رہے گا ٹھیک ہے اور یا تو وہ منصوب رہے گا منصوب کب رہے گا منصوب رہے گا جب وہ مفول رہے گا یا تو وہ اور مفول گھن بعد میں پڑھیں گے یا تو وہ منصوب ہوگا کیونکہ جب بھی فعل آئے گا کوئی کام آئے گا تو اس کام کو کرنے والا کوئی ضرور ہوگا اور جو اس کام کو کرنے والا ہوتا اسی کو کیا کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں فاعل تو خراج فعل المدرس فاعل خراج المدرس مدرس نکلے مدرس نکلے مگرفت المدیری مگرفت المدیری مدیر کی روم سے تو یہ ہمارے پاس گرفت المدیر تھا غرفت المدیر مدیر لیکن من داخل ہو گیا تو مضاف کے نیچے بھی کسرہ آ گیا من کے جن سے اور المدیر مضافی لے تو مجرور ہے اس کے بعد ہم دیکھیں ہمارے پر ہاذا بیت حامد یہ حامد کا گھر ہے وذالک بیت خالد اور وہ خالد کا گھر ہے اب دیکھئے مضاف سے پہلے ہم نے اشارہ لگایا اشارہ لگایا تو کمپلیٹ ہو گیا تام ہو گیا ابن عمار عمار کا بیٹا اسٹوڈنٹ ہے وَبُنُ يَاسِرٍ تَاجِرٌ اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے میں نے آپ لوگ کو ایک ٹیت بتائی تھی کہ ابن کس کے بارے میں میں نے آپ لوگ بتائی تھی ابن کے بارے میں ایک رول آپ کو بتایا تھا وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو یہ ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ ابن اور اسم اسم مطلب نام یہ ہمارے وقت پہلے آ چکا ہے ابن اور اسم ابن اور اسم کا حمزہ حمزت الوصل ہوتا ہے حمزت الوصل ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی اور حرف آ جائے تو حمزہ پڑھا نہیں جائے گا تو حمزہ پڑھا نہیں جائے گا اگر یہ اسٹارٹ میں آئی تو پڑھا جائے گا اسٹارٹ میں ہم نے یہاں پڑھا ابن امار کا بیٹا یہ مرکب اضافی ہے دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ دیان دیں ہم لوگ ابن امار کا بیٹا یہ انکمپلیٹ امار کا بیٹا کیا ہے اسٹوڈنٹ ہے انجینئر ہے تو کہا طالب طالب علم ہے اب دیکھیں یہاں ابن سے پہلے واہ آ گیا تو وَبْنُوا يَاسِرِن اور یاسِر کا بیٹا تاجر ہے دوسرا رول میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابن اور اسم یہ دونوں بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوں گے یہ دونوں بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوں گے یہ چیز بھی آپ لوگ لکھ لیں یہ دونوں اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوں گے اور حمزہ تلوصل کے اپوزٹ جو حمزہ ہے وہ حمزہ کے بارے میں بیاناکوہ دا تھا کہ حمزہ تلوصل کی جو سائن پہچان ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ اور جو ہمارے پاس دوسرا حمزہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں حمزہ تلقط جس کو ہم کیا بولتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں حمزہ تلقط ٹھیک ہے عربی میں ہم اس کو ایسے لکھیں گے حم حمزہ تلقط یا حمزہ قطعی حمزہ تلقط یا حمزہ قطعی کہہ دیں یعنی یقینی اور حمزہ تو حمزہ قطعی جو ہے حمزہ قطعی کی پہچان کیا ہے اس کی پہچانی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس حمزہ آئے گا تو اس کے اوپر یہ حمزہ کی لکھا ہوگا یا پھر نیچے ہوگا اگر فتحہ اور دمہ ہوگا تو اوپر لکھا جائے گا اور اگر کسرا ہوگا تو حمزہ نیچے لکھا جائے گا تو یہ حمزہ ہمیشہ پڑھا جائے گا یہ قطعی ہے یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا لیکن ہمارے پاس جو یہ حمزہ ہے کون سا حمزہ یہ والا یہ یہ حمزہ وصلی ہے جب ملا کے پڑھیں گے تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا تو یہ رول آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا بائیت المدرسی مدرس کا گھر مبتدہ بعید دور ہے و بائیت التاجیری قریب اور تاجیر کا گھر قریب ہے هذا مفتاح السیارت دیکھو کہیں مضاب مضابلے مبتدہ بن رہا ہے کہیں خبر بن رہا ہے هذا مفتاح السیارتی یہ کار کی چابی ہے اینا مفتاح البیتی گھر کی چابی کہاں ہے من انت یا ولدو ہم نے پڑھا تھا کہ یا کیا کرتا ہے یا تنوین کو ختم کر دیتا ہے جب یہ سنگل ناؤن پر مفرد پر داخل ہوگا تو وہ اس کے اوپر ضمع آ جائے گا یا ولدو اور یا کو حرف ندام کہتے ہیں وہ حرف جس کے ذریعے پکارا جائے اور جس کو پکارا جائے اس کو ہم کہتے ہیں منادہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں منادہ یعنی پکارا جس کو پکارا جائے اس کو ہم کہتے ہیں منادہ اور یا کو کہتے ہیں حرف ندام من انت یا ولدو اے لڑکے تم کون ہو من انت تم کون ہو یا ولدو اے لڑکے اب یہاں پر انت یہ مبتدہ ہے اور من خبر ہے اب دیکھیں حمزت الوصل کی نشانی آگئی ٹھیک ہے ایسا ضروری نہیں کہ ابن سے پہلے واو فا نہیں کوئی بھی لیٹر آگئے اب ہم اس کو کیا بڑھیں گے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اب آپ کہیں گے اس کے نیچے دیر کیوں نہیں ہے تو من مبنی ہے فکس نہ ہونے اس کا عراب چینج نہیں ہوتا لیکن ہے مضافلے وہ کس کا بیٹا ہے وہ کس کا بیٹا ہے وہ خالد کا بیٹا ہے ابن جب بھی آئے گا تو بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں آپ دیکھیں ابن خالد اس کے بعد لاشت اللہ جملہ ہم نے یہ پڑھا تھا اینا مسجیدو کہاں ہے مسجد رسول اللہ اللہ کے رسول کی اینا مسجیدو رسول اللہ اور میں نے آپ کوئی دیا تھا کہ مسجیدو یہ مضاف ہے یہ کیا ہے یہ مضاف ہے ٹھیک ہے اور رسول جو ہمارے پاس ہے یہ دو چیز ہے رسول جو ہے رسول کی مسجد تو رسول ایک تو ہمارے پاس مضافلے ہے کس کے لئے مسجد کے لئے مسجد کے لئے مضافلے ہے اور اللہ کے لئے یہ کیا ہے اللہ کے لئے یہ مضاف ہے اللہ کے رسول کی مسجد تو اللہ کے لئے کیا یہ مضاف ہے اور پھر اللہ لفظ الجلالہ یہ مضافلے ہے مجرور ہے اللہ کی رسول کی مسجد کہاں ہے اور میں نے آپ کے رول بتایا تھا کیا رول تھا کہ جب کوئی ناؤں جب بھی کوئی اسم جب بھی کوئی اسم جب بھی کوئی اسم مضاف بھی ہو اور مضاف علی بھی ہو تو وہ دونوں رول فالو کرے گا تو وہ دونوں رول فالو کرے گا کونسوں دونوں رول یعنی مضاف کے رول کو بھی اور مضاف علی کے رول کو بھی اب ایک ایک سامپل میں ہم دیکھ لیں دیکھو مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی دیکھو مسجدوں پہ تنوین نہیں ہے اور مضاف کے اوپر علی فلام نہیں آتا دیکھو علی فلام نہیں ہے ٹھیک ہے رسول دیکھا رسول جو ہے رسول کے اوپر علی فلام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اللہ کے لئے اور رسول کے نیچے دیر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف علی بھی بن رہا ہے تو مضاف کے رول کو بھی فالو کیا ہے اس نے مضاف کے رول کو کیسے فالو کیا کہ علی فرام اور تنوین نہیں ہے اور مضاف علیہ کرو لکھو کیسے فولو کیا کہ مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے اس لئے کہ نیتے دیر آئی رسول اللہ تو اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ کی مسجد کہاں ہے تو جواب میں من پڑا وہ مدینہ منورہ میں ہے اب ہمارے پاس یہاں سے بنت حامد حامد کی بیٹی مدرسہ میں ہے و بنت محمد فی الجامعہ تھی اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے جامعہ یعنی یونیورسٹی اسم المدرس سعید مدرس کا نام سعید ہے وسم المہندیس خالد اسم سے پہلے وہ آگیا ہے اس لئے ہم نے ملا کے پڑا وسم المہندیس خالد مہندیس انجینئر کا نام خالد ہے عم الطالبی طالب علم کا چچا غنی یون مالدار ہے غنی یون خبر نکیرہ مرخوح اور عم مطدہ مضا مضا فلیت مرخوح عم مطلب ہے انکل چچا باب المسجد مفتوح مسجد کا دروازہ کھلا ہے و باب المدرسة مغلق اور مدرسے کا دروازہ بند ہے خالو خالو مضاف ہے الف لام والتنوین نہیں آئی خالو حامد حامد کا خالو فقیر فقیر یہاں مراد یعنی غریب ہمارے یہاں جو انڈیا میں فقیر مانگنے والا وہ مراد نہیں ہے بلکہ فقیر کا معنی کیا ہے فقیر کا معنی ہے غریب سیارت عباس عباس کی کار فی الشارع گلی میں ہے شارع سٹریٹ سڑک یا گلی بولتے ہیں ابن من انتا تم کس کے بیٹے ہو ابن مضاف من مضاف انتا ابن من انتا تم کس کے بیٹے ہو انابن کیونکہ ابن سے پہلے یہ آگئے انابن المدرس میں مدرس کا بیٹا ہوں اینالکلب کتہ کہاں ہے ہوا تحت السیارت وہ کار کے نیچے ہے تحت ضرف مکان ایڈ وف اپ پلیس سیارتی مضاف کیونکہ تحت اپنے بعد والے اسم کی طرف کیا ہوگا اپنے بعد والے اسم کی طرف جو ہے مضاف ہوگا تو تحت السیارتی اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائید ہے کَوِّن جُمَلَمْ مُفِيدَةً بِمِلْ الْفَرَغِ فِي مَا يَلِي بَنَاؤ فائدہ من جملے کھالی جگہیں بر کر کے نیچے یعنی مرکب اضافی ہمارے پاس مرکب ناقص ہے تو ہمیں اس کے آگے اور پیچھے کچھ لگانا پڑتا ہے تو مفید جملہ بنتا ہے تو اب یہ ہے الْبَيْتِ مُغْلَقُن گر کا دروازہ بند ہے گر کا دروازہ بند ہے السیارتی اَيْنَ مِفْتَاحُ السَّيَّارَتِ کار کی چابی کہاں یا اَيْنَ آپ کچھ بھی اور بور سکتے ہیں اَيْنَ سَائِقُ السَّيَّارَتِ کار کا ڈرائیور کہاں ہے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں طبیبِ بعیدن تو آپ یہاں پہ بول سکتے ہیں بَيْتُ طَبِیبِ بعیدن بَيْتُ طَبِیبِ بعیدن طبیب کا طبیب ڈاکٹر کا گھر دور ہے یہ طبیب یعنی ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے قدیجة بنت حامد قدیجہ حامد کی بیٹی ہے آپ چاہیں تو اختوں بھی لگا سکتے ہیں خدیجہ تو اختوں حامد خدیجہ تو زوجتوں حامد سب چلے گا اَنَا بُنُ الْمُدَرِّسِ میں مدرِّس کا بیٹا ہوں یا آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں اَنَا بِنْتُ الْمُدَرِّسِ میں مدرِّس کی بیٹی ہوں قَلَمُ تَعْلِبِ مَقْسُورٌ طالب علم کا پین ٹوٹا ہوا ہے مضاف مضاف یہاں پہ کہیں پہ جو ہے مبتدہ بڑھنا ہے کہیں پہ خبر بڑھنا ہے آپ لوگ کو دیان دینا ہے بَابُ الْمَدْرَسَةِ مَفْتُوحٌ مدرسے کا دروازہ کھلا اَبَابُ الْمَسْجِدِ اَبَابُ الْبَیْتِ کچھ بھی آبود ہیں خارج المدرس خارج فعل المدرس فعی المغفور رفاق عنامت سین کے اوپر پیش مدرس نکلے من غرفت المدیری مدیر کے روم سے مدیر یعنی ہیڈ ماسٹر صحی الترقیبات التالیہ آنے والی ترقیبات کو صحیح کیجئے یعنی جو یہ ترقیبات ہمیں دی اس میں کچھ نہ کچھ گلتی ہے پہلے میں الیف لام نہیں آنا چاہیے قَلَ مُطْطَالِبِ الیف لام نہیں قَلَ مُطْطَالِبِ کیونکہ مظاف کے اوپر ال نہیں آتا دوسری میں تنوین نہیں آنی چاہیے یعنی یہ دمتہ ہے بلکہ بنت حامیدن کیونکہ مظافے لئے مجرور ہوتا ہے سیکنڈ میں بھی یہ منصوب زبر نہیں آنی چاہیے بلکہ کسرہ آنا چاہیے کیونکہ مظافہ لئے مجرور ہوتا ہے اسم الولدی باب السیارت غلط باب السیارت الرسول اللہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا ابن المدرس مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی تو ہم ابن المدرس مدرس کا بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس ہے محمد یا محمد تو محمد ہمارے پاس ایسی نام ہے اور محمد کو ہم بلانا ہے تو ہم کہتے ہیں یا محمد تو یا کو ہم کہتے ہیں حرفی ندا اور جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں منادہ جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادہ تو حرفی ندہ اینی حرف ندہ اینی پکار ایسا حرف جس سے پکارا جائے تو یہ حرفی ندہ کیا کرتا ہے تنوین کو ختم کر دیتا ہے یا محمد اے محمد اور حرفی ندہ جب کسی اسم پر داخل ہو جائے گا تو اسم معرفہ ہو جائے گا استاد یا استاد اے استاد خالد یا خالد ولد یا ولد ہم نیچے آپ کو اسی کے ایکسرسائیٹ دی ہیں کلمات کے آخر کو پڑھئے اور لکھئے آخری حرقے کے ساتھ جہاں یا آئے گا وہاں پہ آپ کو دمہ لگانا ہے اور جہاں یا نہیں لگا وہاں تنوین یا علی یا عباس شیخن شیخن یا شیخو یا رجول یاسر یاسر یا عمار دکتورن دکتورن جیسا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر پڑا ہے کہ جو کسی کسی فیلڈ کے اندر پڑھائی کے اندر پی ایج دی اسکولر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے دکتور اور جو علاج کرتا ہے اس کو طبیب کہتا ہے یا دکتورو اے دکتور اس کے بعد ہمارے پاتھ یہ ایکسر سائب تھی لاسٹ والی کہ اقرائی المثال آتی ثم قوین اسئلتا مثله مشیغن الی صور الطالیتی کہ آنے والی مثال کو پڑھئے پھر کوششن بنائیے اسی جیسے اشارہ کرتے ہوئے تصویر کی طرف میک کوششن آن دی پیٹن آف دی اگزامپل ویڈ دی ہیلپ آف پکچرز آپ کو پکچر کی جو ہے ہیلپ لے کر کے آپ کو کوششن بنانا ایک مثال آپ کو دیئے کتاب منحاذا یہ کتاب کس کی ہے رول میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب مضاف ہے من مضافلے ہے اور حاذہ اینڈ میں کیوں آیا حاذہ آخر میں کیوں آیا کیونکہ رول ہے کہ جب اشارہ کیا جائے مضاف کی طرف تو اس میں اشارہ کو اینڈ میں لاتے ہیں قلم منحاذا قلم منحاذا منحاذا آپ کو معلوم ہے آپ ایسے لگا دیں گے اس کے بعد قمیسو منحاذا یہ شرط کس کا ہے قمیسو منحاذا اس کے بعد بیتو منحاذا بیتو منحاذا اور اس کے بعد اینڈ میں ہے آپ کے پاس سریرو سریرو منحاذا کے سریرو منحاذا بیتو سریرو منحاذا اس کے بعد اسم اور ابن جو رول میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگ سے پڑھنے اسم الولدی محمد لڑکے کا نام محمد ہے اسم اور ابن جہاں بھی آئیں گے مضاف ہوں گے آپ کو دیان رکھنا ہے جہاں بھی آئیں گے مضاف ہوں گے بعد والا اسم مضاف الے رہے گا مجرور رہے گا مضاف الے رہے گا مجرور رہے گا دیان دینا آپ کو تو اسم الولدی محمد وسم ال اب یہاں اسم سے پہلے حمدہ سے پہلے باوا گیا وسم البنتی زینب بیٹی کا نام اور بیٹی کا نام زینب ہے عورت کے نام پہ تنوین نہیں آتی اسم المدرس حامد مدرس کا نام حامد ہے مسم المدیری مدیر کا کیا نام ہے ابن خالد دن فی المدرسة خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے وابن حامد فی الجامعہ اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے ابن المدرس فی الفصل مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے اینبن المدیری مدیر کا بیٹا ہیڈ ماسٹر کا بیٹا کہاں ہے اب آپ کو ابن اور اسم کی ایکسسائید ہے کہ اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزت الوصل نیچے آنے والی یعنی جملوں کو پڑھئے حمزت الوصل کے رول کا قائدے کا اعتبار کرتے ہوئے ابن محمد فی العراق محمد کا بیٹا عراق میں ہے وابن وابن حامد فی الحندی اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں خراجب خراجبن الطبیب نکلا طبیب کا بیٹا خراجب فعل ابن فاعل اس لیے مرفوع الطبیب مضافئے لیے مجرور خراجبن الطبیب من البیت طبیب کا بیٹا گھر سے نکلا ذہب ابن الطاجیری ذہب فعل ابن فاعل الطاجیری مضافئے لیے ابن مضافئے لیے اور طاجیری مضافئے لیے ذہب ابن الطاجیری طاجیر کا بیٹا گیا مارکر کی طرف اسم المہندیسی انجینر کا نام فیصل فیصل ہے واسم الطبیب مسعود اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے مسمر رجولی مسمر رجولی اسم مضافئے لیے آدمی کا کیا نام ہے ابن من انت آپ کس کے بیٹے ہو میں وزیر کا بیٹا ہوں اس کے بعد ہمارے پر کلمات الجدید نیو ورڈز جو اس لیسن کے اندر آئے الرسول معلوم ملک اور یہ چچا کے لیے استعمال ہوگا اور اسی طریقے جو خفہ رہیں گے اس کے لیے استعمال ہوگا مامو کے لیے بھی استعمال ہوگا موانس کی علامت تا اسیارت موانس کی علامت تا کار اشارع گلی سڑک مغلق بن تحت نیچے ہنا کا ہنا کے ساتھ کا لگ جائے وہاں دوری کی معنی میں اشارہ وہاں اور ہنا ہنا تو مطلب ہے یہاں اور ہنا کا مطلب وہاں اب ہمارے پاتھ یہاں پہ شیخ نے جید دی کہ سیارت المدرسی تو سیارت مضاف ہے اور المدرسی مضاف لی ہے مسم الولدی یہاں پہ شیخ نے بتایا یہاں پہ لکھے کہ اب جو ہے آپ کو جو ہے یہ پڑھنا مسم الحمدت الوصل نہیں پڑھنا مسم الولدی انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ہم ایک اہم لیسن پڑھیں گے بہت زیادہ اہم ہے آپ لوگ کو کلاس میں ضرور آیا حاضر ہونا ہے ورنہ آپ لوگ کو یہ اہم چیز میں جو ہے نکل جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب لوگوں کو جدا خیر دے اور جو علم آپ سیکھ رہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس میں آپ کے لئے آسانی فرمائے اور اللہ تعالی اس علم کو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے وصلا اللہ علیہ وصلا مبارک على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین